موسیقی آج ہم لوگ عوید میں جو پرارتھنائیں کی گئی ہیں اس میں دیوی دیبتا کے بارے میں جو کہا گیا ہے عیشو ارتتو کے بارے میں کہا گیا ہے ان کا مول کیا ہے وید کیا کہنا چاہتے ہیں پہلے اس ترتو کا نیروپن ہم لوگ کریں گے اور اس کے بعد کچھ چنے ہوئے منتر سب منتر کرنی تو سمبب نہیں ہے اور سارے سکت جو پرارتھنائیں ہیں سب کا کرنا تو اسمبب ہے کچھ کیونک آپ لوگ کو ایک آبھاس ماتر دینے کے لیے وید میں کیا ہے ہم لوگ کچھ چنے ہوئے منتر کی ویاکیا کریں گے اور ایک دو سکت کے بارے میں بھی آلوشنا کریں گے جنہوں نے اوم اور گائتری کے بارے میں سنا ہم لوگ جب پچھلی بار بات کر رہے تھے وہاں پر ہم لوگوں نے آلوشنا کی کہ لوگ اوم کا جب کرتے ہیں گائتری منتر کا بھی جب کرتے ہیں لیکن ماتوپورن چیز دھیان ہوتا ہے کوئی بھی منتر ہو چاہے شیب کا منتر ہو چاہے گانیس کا منتر ہو کوئی بھی منتر ہو تھاکر شیرام کرزدیو کا منتر ہو جب شروع میں بہتیتی کا آوشک ہوتا ہے کیونکہ اس کے بینا مند کیندرت نہیں ہوتا ہے لیکن جب مند کیندرت ہونا شروع ہو جائے اور اپنے اسٹ کے پرتی جب تھوڑی بھکتی جگ جائے اس کے بعد بہت آوشک ہوتا ہے کہ دھیان کیا جائے کیونکہ دھیان کے بینا آدھیات میں جان نہیں ہوتا ہے جب سے ہم لوگ وید کے بارے میں آلوشنا کر رہے ہیں ہم لوگ یہ بات بار بار کریں کہ ہمارے رشیگن بھی دھیان کی گہرائی میں جا کر کہ ان منتروں کا ادھار کیے تھے آج ہمارے پاس جو بھی وید میں منتر ہیں یا کسی بھی دھرم کے جو دھرم گروہ رہے ہیں پرورتک رہے ہیں انہوں نے اپنے دھرم میں جو کچھ کہا ہے ان کے دھرم گرمتوں میں جو کچھ بھی کہا گیا ہے تو یہ سب شروع میں دھیان کی گہرائی کے مادیم سے ہی انہیں یہ جان پرابت ہوا تھا کوئی ویقتی سچ میں اگر آدھیاتمک بننا چاہتا ہے واسطہ میں اس کے لئے دھیان تیا وشک ہے ہم لوگ کے ساتھ سمسیہ ہے کیا کی ہم لوگ اپنے کو بھی بچا کے رکھنا چاہتے ہیں ہمارے جو پریشیت ہیں ان کو بھی بچا کے رکھنا چاہتے ہیں ہم لوگ سنگسار بھی چاہتے ہیں سورگ بھی چاہتے ہیں اشور کو بھی چاہتے ہیں ایسے میں ہو سکتا ہے کہ سنگسار مل جائے ہو سکتا ہے سورگ بھی مل جائے اشور نہیں ملتے ہیں ایسے چاہے جو بھی دھرم گروہ بولیں کہ سنگسار اور اشور ایک ساتھ ملتے ہیں اسمبھب ہے نہیں ہوتا ہے کیونکہ دونوں ویرودھی ہیں پورب اور پسچم جیسے ویرودھی ہیں ویسے ہی سنگسار دھرم اور اشور بھی رودھی ہیں ہندو دھرم اس لئے کہتا ہے کہ سنگسار کرو دیرے دیرے دھرم پوروک جیون یاپن کرو اور وہاں سے دیرے دیرے من دھرم میں لگاؤ اور پھر پورتیا اشور میں دو ایک دن میں دویا سمبھب نہیں ہے دیرے دیرے ہی سمبھب ہوگا لیکن پریاست کرتے رہنا ہے پریاست کریں نہیں کریں گے بار بار جنم ہوگا بار بار یا شوک اور مو اس چکر میں پڑھتے رہیں گے ایک تھوڑی سی مسکان کے لیے کتنے آنسو ہمیں بہانے پڑھتے ہیں جب یہ بات دیرے دیرے من میں پیٹ جاتی ہے دیرے دیرے بہت سارے دیرے من میں پڑھتے ہیں اس میں سب سے مہتوپن دھیان بولا جاتا ہے ہم لوگ بولتے ہیں اسے روپ دھیان روپ کارت ہوتا ہے کی آپ کے گروہ نے یا کسی شاستر میں آپ کے اسٹ کو جس روپ میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اس روپ پر آپ دھیان کریں دوسرا ہوتا ہے گون چنتن اشور کے گون کی گون کا ورنن کیا جاتا ہے اور کوئی بھی شاستر جب آپ پڑھیں گے دیکھیں گے اشور کے گون کا بکھان کیا گیا ہے اس گون کا دھیان کیا جاتا ہے اور تیسرا ہوتا ہے لیلا چنتن وید سے شروع کر کے ہم لوگ جتنے بھی ہم لوگ جانتے ہیں گرنٹ اشور کی لیلا کا ورنن کیا جاتا ہے ویشیس کر کے جیسے بھاگوت آدھی جب ہم لوگ پڑھتے ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں کی کیسے کرشن کے بچون کا یا بھگوان کرشن جب بڑے ہوتے ہیں ان کے کتنی ساری لیلاوں کا ورنن کیا گیا ہے یا پورا رامائن جس میں سیرام چنتن جی کا ورنن کیا گیا ہے جب اس لیلا پر ہم لوگ چنتن کرتے ہیں تو مندر ادھر اکاگر ہو جاتا ہے گرن روپ لیلا اور ان تینوں کو ملا کرکے ایک چوتھا بنتا ہے نام نام گان نام گان اور نام چنتن دونوں ہی ہوتا ہے جیسے مان لیجئے ہم لوگ بولتے ہیں شیرام چنتن جی کو دشرت نندن درست کے پتر ہیں یا ایک نام ہو جاتا ہے تو اب دشرت نندن جب بولا جا رہا ہے لوگ سو سکتے ہیں کہ درست کے پتر ہیں شیرام چنتن جی اور اسی چیز پر دھیان کرتے رہتے ہیں اور اسی کے انروپ نام جب کرتے رہتے ہیں تو سادھارنتہ جو نام دیا جاتا ہے اسیور کو جب کوئی نام لے کر جب لوگ بھجتے ہیں اسیور کا نام جبتے ہیں سادھارنتہ وہ نام کسی لیلا کا دیوتک ہوتا ہے جیسے مہشاسور مردینی جب ہم لوگ بولتے ہیں درگا کا نام ہے مہشاسور مردینی کیونکہ انہوں نے مہشاسور ود کیا تھا اسی طرح سے روپ جب درگا شتیادی کا پارٹ کریں گے کتنا سارا روپ ہے اور گھن جب کوئی بھی دھرم گھنٹ پڑھیں گے دیکھیں گے آپ کے جو اسٹ ہیں ان کے گھنٹ کا ورڈن کیا گیا ہے قرآن یہ ہے کہ کسی بھی دھرم کی گھرائی میں جب آپ جائیں گے دیکھیں گے کہ کہیں نہ کہیں جا کر کے وہ دھرم کو وہ اپنے اسٹ کو نرگو نرکار پڑھ لے کر چلے جاتے ہیں لیکن پوزہ کرتے کیسے ہیں تو ان کے پاس کوئی اتتر نہیں رہ گا کیونکہ سمجھتے نہیں ہیں اتھکتر لوگ جو دھرم کرتے ہیں چاہی جس دھرم کے بھی ہوں دھرم کی سمجھن ہی نہیں رہتی ہے نرگو نرکار نہ تو آپ اس کا دھیان کر سکتے ہیں نہ آپ اس کو نام دے سکتے ہیں نرگو نرکار کا نام کیسے ہوگا اس سب کے قارن کیا ہوا کہ نرگو نرکار کو کچھ گون دے دیا جاتا ہے یعنی سگون نرکار ایک طرف نرکار ہیں دوسرے طرف سگون ہیں اب وہ جو گون آئے اس گون کے انوروک آپ ان کو نام دے سکتے ہیں اور اس گون کے انوصار آپ ان کا دھیان کر سکتے ہیں ہم لوگ جب بچپن میں باٹنی پڑتے تھے تو وہاں سکھایا جاتا تھا کہ کوئی بہت پتلا پتا ہے اور اس کو کاٹنا ہے میکروسکوپ میں دیکھنے کے لیے تو اسے پہلے دونوں سے موم لگا دیا جاتا تھا تو موم لگانے کے بعد وہ بہت اچھے مشین جوتے ہیں اسے اس کو کچھ 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 کٹا جاتا ہے تو موم کٹے 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 وہ پتا بھی سیدھا ہو کر کٹ جاتا تھا اور بلکل پتلی سی پرت نکل لاتی تھی اسے پر جب دھیان کرنا ہوتا ہے اسے پر جب پتے من کو لگانے کی آوشکتہ پڑتی ہے لوگ جب لگانا چاہتے ہیں تو نرگو نرہکار پر تو لگا نہیں سکیں گے اسی لئے پہلے اس پر کچھ آروپ کر دیا جاتا ہے اور وہ آروپ کرنے کے بعد اس آروپ کو ہٹا دیا جاتا ہے اور جو رہ جاتا ہے وہ ہی عیشور کا سوروپ ہوتا ہے ہماری جتنے بھی دھرم گرنتیں ہندو میں اس چیز میں مہارت ایک ماتر وید کو ہے ایسا کوئی بھی گن نہیں ہے ایسا کوئی بھی سمبند سمپرک نہیں ہے ہم لوگ کو جو نہیں ملتا ہے وید میں عیشور کے ساتھ عیشور کے ساتھ ہر طرح کا سمپرکو لوگ لا دیتے ہیں کبھی پتہ بنا دیتے ہیں کبھی ماتہ بنا دیتے ہیں کبھی بندوں بنا دیتے ہیں کبھی سکھا بنا دیتے ہیں کبھی پریمی بنا دیتے ہیں کبھی راجہ بنا دیتے ہیں ہر طرح کا سمبند لا کر کے اسے اس میں گنوں لا دیا جاتا ہے اور جب اس گنوں کو لا دیتے ہیں یہ ہے جس سے کہ آپ دیان کر سکیں اس پر ادیش ایشور کے گنہ کا بکان نہیں ہے دیکھیں گے پرائے ہم لوگ جب مندر میں جاتے ہیں وہاں دیکھیں گے پوروہیت لوگ منترو چارن کر رہے ہیں ستہو پارٹ کر رہے ہیں ادیش ایشور کو خوش کرنا نہیں ہوتا ہے ہم لوگ پرائے گلتی کرتے ہیں اور ہمارے جو نندک ہیں یا تو پر روپ سے اس کی گلتی کرتے ہیں ہم لوگ جب ہی جیسے مالی جی ہم لوگ جب بولتے ہیں تمیبا ماتا چپیتا تمیبا بھگوان کہ یہاں ستوٹی نہیں کی جا رہی ہے لوگ جیسے راجہ کی ستوٹی کرتے ہیں یا کسی بڑے آدمی کی ستوٹی کرتے ہیں ہم لوگ جب کہیں فض جاتے ہیں تو بولتے حجور مائی باپ آپ ہیں اس ارت میں یہاں پر ستوٹی نہیں کی جاتی ہے یہاں پر نرگن نراکار اشور پر ایک بہا واروب کر دیا جاتا ہے جہاں بولا جاتا ہے کہ آپ ہی میرے ماتا ہیں آپ ہی میرے پتا ہیں اس طرح سے ستوٹی کرمن جب تھوڑا کینڈرت ہو جاتا ہے وہاں سے پھیر اشور پر دھیان کرتے ہیں اور دھیان کرتے کرتے ہیں وہ جو ماں پیتا کا روپ ہے وہ ابھی گر جاتا ہے تو وید میں ہم لوگ جب وید کا دھیان کرتے ہیں وید کے جتنے سارے منتر ہیں ان کو جب ہم لوگ بہت قریب سے دیکھتے ہیں تب دیکھتے ہیں وید نے اسی ریتی کو اپنایا تھا تو اس میں سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وید نے اشور کے بیبھن روپ کا ورڈن کیا گیا ہے اب یہ ریشیگر دھیان کی عوستہ میں جا کر کے اس کو دیکھے ہیں اور دھیان کی عوستہ میں جو انہوں نے ساکشات کیا کبھی بلکل اسی روپ میں اور کبھی اسے قویتہ کے مادہم سے ہمارے لئے وہ چھوڑ گئے تو وید میں اشور کو کس پرکار دیکھتے ہیں ہم لوگ نے ابھی کیا کی گھڑ چندن کرتے ہیں لیلا چندن کرتے ہیں روپ چندن کرتے ہیں اور نام ایک دے دیتے ہیں